جہنم جہنم کافروں اور کناہکاروں کی جگہ ہے یہاں کے عذاب اور شکنجہ کا اس دنیا کی مسئیبتوں سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا خداوند عالم نے جہنم کی خلناکی کی تصویر قرآن میں کچھ اس طرح کھینچی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا انقریب آتیشے جہنم میں پھینک دیا جائیں گے ان کے بدن کی جلد جل کر گر جائے گی ہم ان کے بدن پر دوسری جلد چڑھائیں گے تاکہ وہ دوبارہ جلے اور ہمارے عذاب کا ذائقہ چکیں یقیناً ہدا قادر اور حکیم ہے کافروں کے لیے آگ کا لباس تیار کیا جائے گا ان کے سروں پر جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی جلد بلکہ پورا بدن آگ ہو جائے گا آہنی گرس ان کے سروں پر برسائے جائیں گے جب یہ لوگ جہنم اور اس کے عذاب سے نکلنا چاہیں گے دوبارہ واپس کر دیا جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ خدا کے آتشِ عذاب کا ذائقہ چکھو جہنمی افراد اپنے نکھے بانوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگاہ سے درخواست کرو کہ ایک دن کے لیے ہمیں عذاب سے نجات دے دے دوزک کے نکھے بان کہیں گے کیا پیغمبر موجزات اور روشن دلیلوں کے ساتھ تمہاری ہدایت کے لیے نہیں آئے تھے وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے نکھے بان کہیں گے جسے چاہو فریاد کے لیے بلاؤ کافروں کی فریاد کا کوئی فائدہ نہ ہوگا یقیناً دوزک سرکشوں اور ستمگروں کی تاک میں ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ لوگ دراز مدت تک کے لیے رہیں گے وائے ہو غیبت کرنے والے تانہ زن ہو جو مال جمع کرتا ہے اور بہت ہی محبت سے اسے شمار کرتا ہے وہ یہ حال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رکھے گا ہر کس ایسا نہیں ہے یقیناً وہ ختمہ میں جھونک دیا جائے گا تمہیں کیا مانوں ختمہ کیا ہے وہ اللہ کے روشن کی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین کرو تمہارے بدن کی جلد اتنی نازک ہے کہ وہ آتش جہنم کی گرمی پرداش نہیں کر سکتی پس اپنے اوپر رحم کرو تم نے اپنے کو دنیا کی مصیبتوں میں ازمایا ہے تمہیں اپنی ناتوانی کا علم ہے اگر تمہارے بدن میں کوئی کانٹا چک جاتا ہے یا تمہارا پیر زخمی ہو جاتا ہے یا گرم ریج سے تمہارا پاؤں جلتا ہے اس وقت تمہیں کتنا زیادہ بے چین اور مسترب ہوتے ہو پس اس وقت کیا حل ہوگا کہ جب تم جہنم کی آگ کے درمیان رہو گے جب تمہارے پہلوں میں دہرکتا ہوا پتھر ہوگا اور تمہارا ہم نشین شیطان ہوگا اے گروہ بندگانے خدا خدا کو یاد کرو صحیت کی حالت میں قبل اسکے کے بیمار ہو اسانیوں اور اسائشوں میں قبل اسکے کے پریشانیوں میں مقتلا ہو قبل اسکے کے ازادی کی راہ بند ہو کوشش کرو کہ آتش جہنم سے ازاد ہو جاؤ خدا کی راہ میں اپنی آنکھوں کو بیداری کا عادی بناو اپنے شکم کو بھوک کی عادت دو روزہ رکھو خدا کی راہ میں قدم اٹھاؤ اپنی آمدنی اس کی راہ میں ہرچ کرو اپنے بدن کو روح کی تقویت کے لیے استعمال کرو اور دیکھو اس میں گتا ہی نہ کرو موسیقی